اسلام علیکم ایم ڈاکٹر اسفندیار خانزاد اور آج ہم بات کریں گے وہ چینجز جو کہ پرگننسی میں ایک عورت کو آتی ہیں ریسپیریٹری لحاظ سے سب سے پہلے چینج جو ایک فیمیل ایک عورت جو ہے وہ فیس کرتی ہے وہ ہے انکریز لیول آف سیرم پروجسٹرون لیولز یہ ہمارے پاس ایک خاص کیمیکل ہوتا ہے جو کہ پرگننسی میں کافی زیادہ ہو جاتا ہے اور پرگننسی کو مینٹین کرنے کے لیے اس ہارمون کا ہونا بہت ضروری ہے اس وجہ سے جو ہے ہمارے پاس اس ہارمون کے اور ایفیکٹز ہوتے ہیں سوائے یہ کہ یہ حمل کو تھاکت دیتی ہے تقویت دیتی ہے اور تہرنے کی وجہ بنتی ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کے اثرات ریسپیریٹری سسٹم پر سانس لینے والے سسٹم پر بھی ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سانس لینے میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیشنٹ میں جو ہے اس کی ٹائیڈل والیوم جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے ساتھ میں ہمارے پاس جو ہے میلٹ وینٹیلیشن وہ بڑھ جاتی ہے اوٹو کنزمشن چونکہ یہ دو عمامل جو ہے کافی بڑھ جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے پاس اوٹو کنزمشن جو ہے وہ مینٹین رہتی ہے اور نارملی سی اوٹو جسے ہم کاربن ڈائوکسائیڈ کہتے ہیں اس کے لیول جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں بڑی میں ٹھیک ہے تو اگر کوئی بھی تھوڑی بھی مسئلہ ہو بڑی میں تو چونکہ بڑی اور حمل جو ہے وہ کنیکٹڈ رہتی ہیں تو اس میں ایسیڈوسیس تیزابیت بڑھنے کے عمل کو زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے اور جس کے وجہ سے بچے میں جو ہے کافی مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے سیرم پروجسٹرون لیول زیادہ ہوتا ہے اور مارک پیشنٹ اور پیرنٹ کے رسپیریٹری ٹائیڈل وولیوم منٹ وینٹیلیشن ایسیڈیوٹری لیولز جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں دوسرا تنگ دوسری بات جو ہمارے پاس یہاں پر آتی ہے جو کہ اس میں چینج ہوتی ہے پرائننسی میں رسپیریٹری لحاظ سے چینج ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی نشرو نوما کو ذہن میں رکھتے ہوئے جسم جو ہے وہ یہ چینج کرتا ہے کہ دل کی حرکت ہارٹ ریٹ کو بڑھا دیتا ہے جس کے وجہ سے نارمل نون پرائننس فیمیل کے برقس پرائننس فیمیل میں نارمل ہارٹ ریٹ جو ہے وہ 10 to 15 بیٹس پر منٹ زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے پروجسٹرون جیسے طرح ہم نے پہلے بات کی پہلے پرائنٹ میں بات کی تو پروجسٹرون لیولز جو ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس بلڈ پریشر کم ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس بیریفرل ریزسٹنس اور آرٹریز جو ہے وہ ڈائیلیٹڈ ہو چکی ہوتی ہے تیسری بات تیسری چینج جو ماں کے وجود میں پرائننسی کے دوران چینج دیکھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کلوٹنگ فیکٹرز جو ہے وہ بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اور کلوٹنگ ایکٹیویشن سسٹم جو ہے وہ زیادہ ہائپریکٹف ہوتا ہے تو اس لئے اگر ماں پیرنٹ یا پیشنٹ جو ہے وہ زیادہ چھل قدمی نہیں کرتی روز کے کام نہیں کرتی تو اس میں جو ہے کلوٹس بننے کی جانسز کافی بڑھ جاتے ہیں اور چوتھی بات جو ہے وہ والی پیشنٹس جو کے وزن کے لحاظ سے زیادہ ہوتے ہیں تو ان میں جو ہے ہمارے پاس یہاں پر جو جو اورگنز موجود ہوتے ہیں ان میں پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے مطلب اس میں تھوڑا سی سوچن آنا شروع ہو جاتی ہے تو پریگنٹ لیڈی کے لیے سنورنگ کرنا وہ جو ہے نارمل ہے اور اگر ایک فیزیشن کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو سنورنگ کو نارملی اسے کا بیسٹ اور اسے کے انڈیکیٹر کے طور پر جے کا جا سکتا ہے لیکن پریگننسی میں جو ہے ہم اسے از اپور انڈیکیٹر سمجھتے ہیں سنورنگ